لیکن جب میں دیکھوں گا کسی شریعت کے اہم مسائل پہ دیکھیں مرجعیت فی الحال ہماری ایک مجبوری ہے شوق نہیں ہے تقلیت کرنا میں تو دعا کروں گا پروردگارہ جلدی ہمام زمانہ کا ظہور ہو من تمام چیزوں سے آزاد ہو ہمارا تقلیت کرنا شوق نہیں ہے مجبوری ہے مجبوری ہے کریں تو کیا کریں کریں تو کیا کریں ڈاکٹرز جا کے شکر ادا کرو انجینئرز جا کے دعا کرنا پروردگارہ تیرا لاکھ لاکھ شکر کہ تُو نے مجھے تقلیت جیسی نعمت سے نوازا اگر تقلیت جیسی نعمت نہ ہوتی یا تو آپ بےعمل ہوتے یا پھر ڈاکٹر اور انجینئر بن ہی نہ پاتے کیوں نہیں بن پاتے کیوں نہیں بن پاتے یا تو آپ احتیاط پہ عمل کرتے یا تو پھر اپنے مسائل خود حل کرتے جب آپ اپنے مسائل خود حل کرتے تو یہ پانچ سال کا ایم بی بی ایس کا کورس نہیں بلکہ حوزے کا کورس کرنا پڑتا یہ نعمت ہے نعمت ہے نعمت ہے استفادہ کرو نعمت ہے ہمارا شوق نہیں ہے ہمارا شوق نہیں ہے اور یہ بھی یہ بھی تصور لوگوں کے دلوں سے نکالیں ہم مراجع اکرام کی طرف رجوع کرتے ہیں مرجعیت فرجعو الى روات احادیث ہم رجوع کرتے ہیں اطاعت نہیں کرتے ہیں اطاعت صرف امام معصوم کی ہے صرف امام معصوم کی ہے ہم رجوع کرتے ہیں ہم رجوع کرتے ہیں رجوع کریں تقلید تقلید اطاعت نہیں ہے اور دوسری بات ہمارے یہاں احترام ایک احترام ذاتی ہے اور ایک احترام عرضی ہے عرضی جتنے بھی مراجع اکرام ہیں ان کا احترام ذاتی نہیں ہے عرضی ہے عرضی یعنی کیا مثال کے طور پر زائی غم غرابی بنگلور والے بڑی محبت کرتے ہیں علی پور والے والے بڑی محبت کرتے ہیں محبت کی وجہ کیا ہے محبت کی وجہ میری خطابت میرا عالم دین ہونا میرے سر پہ امامہ ہونا اور ٹھیک تھا کام کرنا اور فضائل آل محمد بیان کرنا یہ وجہ ہے میرے احترام کی ٹھیک ہے مثال کے طور پہ جب میں چھوٹا تھا تو میرے کزنز وغیرہ مجھے مارتے بھی تھے تھپڑ بھی مارتے تھے لڑائیاں بھی ہوتی تھی کشتی بھی ہوتی تھی ڈنڈو سے بھی مار کھائیے اساتذہ مارتے تھے اگر میرا احترام ذاتی ہوتا تو جس دن میں پیدا ہوا تھا اسی دن میں حضرت ہوتا اگر احترام ذاتی ہوتا تو اسی دن میں حضرت ہوتا احترام عرضی ہے عرضی کسی علت کی وجہ سے محترم ہے علمائی کرام مراجعین عظام کا احترام عرضی ہے ذاتی نہیں کیوں احترام کیونکہ وہ قرآن و حدیث کا نچوڑ پیش کر کے ہماری خدمت میں رکھتے ہیں جس دن وہ اہلِ بیت کے خلاف ہو جائیں یا غلط نچوڑ پیش کرنے لگے تو ان کا کوئی احترام نہیں ہے کوئی احترام نہیں ہے یہ مت سوچو کہ ہم کوئی بت پرستی کر رہے ہیں نہیں اتنا کھل کے بول رہے ہیں ایک ایک صاحب تھے ایک صاحب تھے ان کے سامنے لفظ آیت اللہ لکھا جاتا تھا لکھا جاتا تھا لیکن جب انہوں نے شہادتِ صدیقہِ کبرا کا انکار کیا ہم نے ان پر لعنت بھیجی علماء کے بیان آتا ہے آیت اللہ مکارم شیرازی کے بیان آتا ہے آیت اللہ وحید خورسانی کے بیان آتا ہے آیت اللہ سستانی کا موقف آیا جو بھی شہادتِ صدیقہ کا انکار کرے تو وہ ہم میں سے نہیں ہیں ان کے اوپر ٹائٹل تھا ہے احت اللہ کا تو یہ مت سوچو کہ ہم کسی کی پوجا کر رہے ہیں کسی کی پوجا کسی کی اطاعت و اطاعت نہیں کر رہے ہیں ہم فالو کر رہے ہیں اپنے مسائل میں ہم رجوع کر رہے ہیں ہم تقلید کر رہے ہیں یہ تصور ہٹا دو اور کہہ دو گی جناب والا وہ جو ہے انہیں فلح صاحب کو امام مانتے ہیں چودوہ امام پندروہ امام یہ تمہارے وہم ہیں یہ تمہارے وہم ہیں احترام مراجع اکرام کا کیا ہے عرضی عرضی یاد رکھیے گا عرضی احترام ہے جس دن ان میں کوئی خامی نظر آئے جس دن یہ اہلِ بیت کے خلاف بولے ہم ان کا احترام کرنا چھوڑ دیں گے عرضی احترام ہے اچھا ذاتی احترام صرف و صرف چودہ کا ہے بس ذاتی احترام صرف چودہ کا ہے چودہ کا اور باقی جتنی بھی شخصیت ہیں شیخ صدوخ کا کتنو احترام ہے کیا شیخ صدوخ جس دن پیدا ہوئے تھے اسی دن ہم ان کے قدم چومنے گئے تھے کہہ رہے شیخ صدوخ پیدا ہو گئے نہیں شیخ صدوخ بڑے ہوئے انہوں نے اپنے آپ کو بنایا وہ صفات لے کے آئے کہ جن صفات کی وجہ سے ہم ان کا احترام کریں جب وہ صفات ان کے اندر آگئے ہم نے احترام کرنا شروع کر دیا جس دن وہ صفات ہٹتی رہیں گے ہم احترام کرنا چھوڑتے رہیں گے چھوٹی زی بات ہے اسے اتنا زیادہ تم کیوں لوگوں میں کر رہے ہو لوگوں کو صاف صاف بتاؤ لوگوں میں اختلافات پیدا نہ کرو ویسے ہی ہماری شیعت ہم خارجی دشمنوں سے لڑیں یا اپنے درمیان کی اختلافات سے لڑیں متحد ہو کے رہو متحد ہو کے رہو میں نے شروع میں ایک جملہ کہا تھا بس میں اختتام کی طرف جا رہا ہوں شروع میں ایک میں نے جملہ کہا تھا ہمارے پڑیوسی ملک میں ابھی ما شاء اللہ سے ایک ایک شیعہ ایک پلٹ فارم پہ آ گیا ہے یہی پڑوس میں ابھی ایک بل پاس ہوئی جو کہ شیعت کے لئے بہت بڑا خطرہ ہے بہت بڑا خطرہ ہے ہندوستان تک میں محسوس کیے جائیں گے یاد رکھیں اگر یہ بل وہاں پاس ہوتی ہے تو اس کا اثر ہندوستان تک آئے گا میں نے ایک چیز جو غور ایک چیز پر غور کیا اور ایک نتیجہ نکالا وہ یہ کہ جب دشمن کھل کے ہمارے سامنے آتا ہے تو ہماری صفوں میں اتحاد پیدا ہو جاتا ہے ہماری صفوں میں اتحاد پیدا ہو جاتا ہے مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے سامنے والا جو ہمارا دشمن تھا اسے ہم نے چچا بابا تایا بنا لیا اور جو ہمارے صفوں کے سگے لوگ تھے انہیں دور کر دیا آپ صفوں کے جو لوگ ہیں میں کہتا ہوں ٹھیک ہے فلا آدمی میں غلطی ہے غلطی ہے ٹھیک ہے غلطی ہے آپ برداشت کا مادہ بڑھاؤ سنو 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 اگر غلط ہے تو اس کا رت کرو برداشت کا مادہ بڑھاؤ ایک دوسرے کو تحمل کرنا سیکھو میں نے جو ابھی پرسوں ایک کانفرنس ہوا پڑوسی ملک میں بہت بڑا کانفرنس ہوا میں نے دیکھا وہاں پہ سارے چہرے موجود تھے کچھ ایسے بھی چہرے تھے جنہیں تصور نہیں کیا جا سکتا وہ بھی موجود تھے انہوں نے بیان دیئے وہاں علماء نے بیٹھ کے ان کی باتوں کو برداشت کیا اور صبر کا مظاہرہ کیا ایک دوسرے کو برداشت کرنا سیکھو علمی اختلاف رکھو کسی کو کہیں سے بین کرنے کی ضرورت نہیں ہے نہ کسی زاکر کو بین کرنے کی ضرورت ہے نہ کسی عالم کو بین کرنے کی ضرورت ہے مجھے یاد ہے مجھے یاد ہے میں قوم المقدسہ میں ایک درس میں گیا تھا عیت اللہ علوی برو جردی صاحب کے تین سال پہلے کی بات ہے میں زیارتوں کے لئے گیا تھا وحید و خوراسانی صاحب سے ملاقات کرنے کے بعد ان کے درس میں پہنچا جب میں انٹر ہو رہا تھا ایسی میں نے کہا چلو کچھ نہ کچھ ملے گئی خالی گھوم رہے تو ان کا ایک لفظ میں نے سنا اور بڑا اچھا لفظ لگا میں نے اسی وقت موبائل میں نوٹ کیا انہوں نے فرمایا مرجعیت باید خور بوش ہے یعنی مرجع کو آزاد ہونا چاہیے اپنے رائے میں اپنے خیالات میں مثال کے طور پر ایک مرجع دوسرے مرجع پر پابندی نہ لگا ہے کہ ہم ایسا نہیں ایسا فتوہ دو اس کے علاوہ کچھ اور مت دینا آزاد ہونا چاہیے اسی طریقے سے ہمیں آزاد ہی ہونی چاہیے ہمارے پاس ٹھیک ہے جس کے جو خیالات ہیں وہ بیان کر سکتا ہے آپ اپنی علم کے زور پہ رد پیش کریں رد پیش کریں میری اگر کسی کو باتیں غلط لگ رہے ہیں مثال کے طور پر میرے بات جو بھی صاحب آئے میرا رد کریں مجھے کوئی اشکال نہیں ہے میرے ذات پہ کوئی فرق نہیں پڑتا اگر اچھی بات ہوگی قابلِ قبول بات ہوگی تو میں قبول کروں گا میں ایکسپٹ کروں گا لیکن یہ یہ جو وہابیت وہاں ہے وہابیت کو شیعوں میں مت لاؤ شیعوں میں وہابی نظریے کو لے کے نہ وَلَعَذَا كَافِر وَلَعَذَا مُشْرِق وَلَعَذَا مُرْتَب یہ وہابی نظریے ہیں وہابی نظریے ہیں کافر کسی کو کسی کو پر لانتیں والتیں مت کرو کسی کو جہنمی مت کرو تم کون ہو تو جہنمی کہنے والے کون ہو جہنمی کہنے والے کسی کے دل میں عشقِ علی ہو ولایتِ علی ہو حسین سے پیار ہو حسین کی محبت ہو آپ کہیں جنابِ والا وہ جہنمی ہیں چھوٹی چھوٹی سی غلطیوں کی وجہ سے جہنمی کسی کو بنا دیا خدارہ اہلِ بیت کو سمجھو اہلِ بیت کو سمجھو میں بارہا کہتا ہوں کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں تو کسی عالمِ دین کو بٹھا کے حدِ اقل حدِ اقل امامت کے کسی ایک چیکٹر کو تو پڑھو اصولِ کافی پڑھو کتابِ حجت کو پڑھو سخت نہیں ہے آسان ہے کوئی عالمِ دین جب آپ کو اس ممبر سے بیٹھ کے پڑھائے گا بہت آسان ہے لطف آئے گا دعویہ میرا پڑھو جب آپ پڑھیں گے تو امامِ زمانہ کی چھوٹی کے قائل نہیں ہوں گے امامِ زمانہ کی چھوٹی کے قائل نہیں ہوں گے امامِ زمانہ کا اثر ہے امامِ زمانہ کی ایک ایک لمحہ ہم پہ نظر ہے